السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام آر سے ہم آپ کے سامنے عقیدے کے دروس کے لیے ایک اہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے کے لیے ہم نے جو بنیادی طور پر کتاب منتخب کی ہے وہ ہے کتاب التوحید محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیکم اس کتاب پر کئی علماء اکرام نے کام کیا ہے اس کتاب کی شرع القول المفید شرح کتاب التوحید کے نام سے فقیح زمان علامہ محمد بن صالح الوسیم رحمت اللہ علیکی ہے اسی شرع کو اصل مان کر اور اس کی تقسیم اور تقعید جو حیثم بن محمد جمیل سرحان حفظہ اللہ سابق مسجد حرم مسجد نبوی کے ہیں انہوں نے اس کی تسہیل کیا ہے اور اردو زبان میں اسے محفوظ الرحمان بن محمد خلیل الرحمان جو کی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے پی ایس ڈی کے طالب علم ہیں انہوں نے کی اس کتاب کو بنیاد بنا کر ہم سب سے افضل اور سب سے اشرف علم جو کی عقیدہ ہے اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلی چیز توحید کی تعریف لغت میں ڈشنری میں لفظ توحید فیل یعنی ورب وحدا يوحدو توحیدن کا مستر ہے کہا جاتا ہے وحد الشیعہ یعنی کسی چیز کو ایک ماننا شریعت میں دین میں اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی تمام خصوصیات یعنی توحید ربوبیت توحید علویت اور توحید اسماو صفات میں ایک ماننا یہ توحید کہلاتا ہے توحید ربوبیت اللہ عزوجل کو اس کی تمام افعال میں اکیلا ماننا یا صفت خلق ملک اور تدبیر وغیرہ میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا توحید الہویت اللہ عزوجل کو اس کی عبادت میں اکیلا ماننا اور تسلیم کرنا توحید اسماو صفات اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کی زبانی اپنا جو نام رکھا ہے یا اپنے لیے جو صفت بیان کی ہے اس میں اس کو تنہا ماننا اور وہ اس طرح کہ اس نے اپنے لیے جو کچھ ثابت کیا ہے اس کو ماننا اور جس کی نفی کی ہے اس کا انکار کرنا وہ بھی بغیر کسی تحریف رد و بدل کے تعطیل یعنی اسے موتل نہیں کرنا ہے بغیر تقیف یعنی اس کی کیفیت اور حالت نہیں بیان کرنی ہے اور بغیر تمثیل کے یعنی اس کی مثال نہیں دینی ہے نیک آمال توحید کے بغیر مقبول نہیں اور ہمیں توحید کی خاطر ہی پیدا کیا گیا ہے اور یاد رہے کہ جنت میں صرف معاحد ہی داخل ہوگا اور یہی انبیاء کی دعوت رہی ہے تحقیق توحید شرک میں پڑھنے سے مانے ہے اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ناظرین عبادت میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آمل دوسرا عمل آمل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ محبت و تعظیم کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے عوامر اور احکامات کی بجعاوری کرے اور نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے توازو اختیار کریں دوسری چیز عمل عمل کی گئی عبادت کو عمل کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا اسم جامع ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو چاہے وہ اقوال ہو یا افعال ہو توحید کے عجوب کا بیان توحید جس کے تعلق سے ہم یہ درس دے رہے ہیں یہ ہر شخص کے اوپر ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے مسنف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا ہے تاکہ لوگوں کا تعلق کتاب و سنت سے جڑے البتہ انہوں نے جو دلیلیں ذکر کی ہیں وہ توحید کے عجوب پر دلالت کرتی ہیں لہٰذا ہم اسے توحید کے عجوب کا باب کہہ سکتے ہیں پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لِيَعْبُدُونَ جو فرمایا کہ مطلب اس کا تاکہ مجھے اکیلہ مانے یا معمورات کو بجالا کر اور منہیات کو چھوڑ کر میری اطاعت کرتے ہوئے میرے لئے توازو اختیار کریں قرآن میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہوا ہے اس کا معنی توحید ہے یہ ابن عباس روی اللہ عنہ کا قول ہے آیت کا معنی ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولًا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو یہ آیت تین تاقیدات کے ذریعے محقت کی گئی ہے جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں اور اپنی گفتگو میں تاقید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں یا کچھ سخت جملے استعمال کرتے ہیں تو ایسے ہی عربی زبان میں تاقید پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ و حروف ہیں چنانچہ اس جملے میں تین تاقیدات ہیں پہلی چیز واؤ قسمیہ ہے یعنی قسم یہاں پر پوشیدہ ہے یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات قسم کھا کر کہی دوسری بات والا قد لام یہاں پر یہ تاقید کے لیے ہے اور تیسری چیز قد یہ بھی تاقید کے لیے یعنی انتہائی تاقید کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے انبیاء اکرام کو اسی پیغام کو دے کر بھیجا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور تاقود سے اجتناب کریں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء ورسول علیہ السلام نے توحید کی ہی دعوت دی اور اللہ تعالی نے انہیں اسی لیے مبعوث کیا تھا اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا وَجْتَنِبُتْ تاقود اور تاقود سے بچو یعنی اس سے اس طرح سے بچو کہ تم ایک سرے پر ہو اور وہ دوسرے سرے پر تم مغرم میں ہو تو وہ مشرق میں ہو اس کی سب سے بہترین تعریف یعنی تاقود کی سب سے بہترین تعریف امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنی حد پار کر جائے یعنی تاقود وہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی حد پار کر جائے خواہ و معبود ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہو اس کی وجہ سے بندہ اپنی حد پار کر جائے یا متبو ہو یعنی اس کی اتبا کر رہا ہو جیسے کاہن جادوگر یا برے علماء اور اسی طریقے سے یا متعہو یعنی اس کی اطاعت کر رہا ہو اس کی نافرمانی نہ کر رہا ہو جیسے اللہ رب العالمین نے حکمرہ اور سلاتین کے نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے اور ان کی اطاعت پر اُبھارا ہے یہ آیت توحید پر اس طرح دلالت کر رہی ہے کہ بت ان تواغیت میں سے ہے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے سامین توحید کے دو رکن ہیں جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی پہلے رکن نفی اور دوسرا رکن اس بات کیونکہ صرف نفی کرنا یہ تاتیل ہے اور صرف اس بات کرنا اللہ کے ساتھ غیروں کی شمولیت کا انکار نہیں ہے بطور مثال اگر ہم کہیں زید کھڑا ہے یہ زید کے کھڑے ہونے پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کی انفرادیت پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ اکیلے کھڑا ہے اور اگر ہم کہیں کوئی کھڑا نہیں ہوا تو یہ محض نفی ہے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا لیکن جب ہم کہیں زید کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوا تو ایسا کہنا کھڑے ہونے میں اس کے انفرادیت کو بتلاتا ہے کہ زید اکیلے کھڑا ہوا کیونکہ یہ نفی اور اس بات دونوں ہے پہلے نفی کر دیا گیا پھر یہ کھڑے ہونے کو ثابت کیا گیا کہ صرف زید کھڑا ہے ناظرین رسولوں کو بھیجنے کی حکمت رسولوں کو بھیجنے کی کئی حکمتیں ہیں پہلی چیز تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسول مبشرین ومنظرین لئاللہ یکون لنناس علی اللہ حجتن بعد الرسول ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے دوسری وجہ رسولوں کو بھیجنے کی دوسری حکمت رحمت بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تیسری حکمت اللہ رب العالمین نے رسولوں کو ہمیں راستہ بتانے والا بنا کر بھیجا تیسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ کے ساتھ احسان کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اُف تک نہ کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نہ انہیں ڈانٹ دپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات چیت کرنا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا اللہ تعبدو اللہ ایہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہی وہ توحید ہے جو نفی اور اثبات دونوں کو شامل ہے کہ اللہ تعبدو تم عبادت نہ کرنا اللہ ایہ سوائے اللہ رب العالمین کے تو پہلے نفی کی گئی پھر عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا گیا ناظرین اللہ تعالیٰ کے قضاء یعنی فیصلے کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم قضاء شریح شریح فیصلے یہ خاص ہے ان چیزوں کے لیے جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ واقع بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اللہ کا فرمان ہے وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوُوا اِلَّا اِيَّا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہاں قبعہ کا معنی ہوگا وسیعت کی یا شریعت مقرر کی چنانچہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں دوسری قسم قضاء کونی ہے کونی فیصلے دنیاوی فیصلے یہ عام ہے ان چیزوں کے لیے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن سے محبت نہیں کرتا ہے اس کا واقع ہونا اور اس کا عقوب پذیر ہونا یہ یقینی ہے اللہ کا فرمان ہے وَقَوَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ اور ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کروگے اور فساد کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو جائز قرار دیا ہے اور نہ ہی وہ اس کو پسند کرتا ہے سامین کیسے اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا کبھی کبھی لوگوں کے نزدیک پسندیدہ چیز بزاتے خود نا پسندیدہ ہوتی ہے لیکن اس کی باوجود اس میں پوشیدہ حکمت و مسلحت کی وجہ سے اسے پسند کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ایک لحاظ سے تو پسندیدہ ہوتی ہے جبکہ دوسرے اعتبار سے نا پسندیدہ بھی ہوتی ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کسی شخص کو کوئی جاب کرنا کوئی نوکری کرنا نا پسند ہے لیکن گھر چلانے کے لیے تنخواہ پانے کے لیے وہ نوکری کرتا ہے تو نا پسند ہونے کے باوجود وہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے اسی طور پر اللہ رب العالمین کو کوئی چیز نا پسند ہے لیکن اللہ نے اس کا فیصلہ کیا تو ایک طور پر وہ چیز پسندیدہ بن جاتی ہے اللہ رب العالمین نے جیسے بنی اسرائیل کا زمین پر فساد برپا کرنا بزاتے خود اللہ کے نزیک نا پسندیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نہ فساد کو پسند کرتا ہے اور نہ فسادی کو لیکن کوئی پوشیدہ حکمت کی وجہ سے ایک لحاظ سے اللہ تعالی کے نزیک وہ پسندیدہ بھی ہے اور اسی طرح قہدسالی سوکھا بیماری اور تنگی کے لیے بھی کہا جائے گا ناظرین محبوب کی دو قسمیں ہیں ایک جو بزاتے خود محبوب ہو یعنی وہ ذات محبوب ہو اور وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے دوسری قسمیں جو بزاتے خود محبوب نہ ہو جیسے دواء یہ علاج ہی کے لیے محبوب ہے دوسرے عمل کے لیے محبوب نہیں ہے ناظرین بندگی کی تین قسمیں ہیں عبودیت کی غلامی کی بندگی کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم عام یہ ربوبیت کی بنا پر عبودیت ہے اور عبودیت قہر ہے یعنی مانے یا نہ مانے آپ بندے ہیں آپ غلام ہیں یا ہر ایک مخلوق کے لیے ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبدہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں اور اس میں کفار بھی داخل ہیں دوسری قسم خاص یہ عمومی طور پر اطاعت والی عبودیت ہے اطاعت والی بندگی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض یہونا اور رحمن کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق اس کی عبادت کرتا ہے یعنی عام مومنین خاص یہ انبیاء ورسول علیہ السلام کی عبودیت ہے یہ سب سے کامل عبادت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا کیونکہ عبودیت کے معاملے میں ان رسولوں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا چوتھی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَةً اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا اور یہ شیعہ کا لفظ نہیں کہ سیاق میں نکرہ آیا ہوا ہے نہیں یعنی پہلے منع کیا اللہ نے وَلَا تُشْرِكُوا شریک نہ کرو شرک نہ کرو اس سیاق میں اللہ رب العالمین نے شیعہ کا لفظ نقرہ استعمال کیا ہے یعنی نہ کوئی نبی نہ فرشتہ نہ ولی بلکہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے پانچوی دلیل یعنی توحید کے عجوب کی پانچوی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل تعالو اتلو ما حرما ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعہ آپ کہیے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراو چھتی دلیل عبداللہ بن مسعود روی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو ہو بہو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا یہ فرمان پڑھ لے قل تعالو اتلو ما حرما ربکم علیکم اور اس آیت کے ٹکڑے تک وَأَنَّهَذَا الصِّرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُو اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سیدھا ہے سو اس راہ پر چلو ان آیات میں یہ تین آیتیں ہیں کل ان آیات میں دس وسیعتیں ہیں پہلی آیت جس میں پانچ وسیعتیں ہیں اللہ تعالی کی توحید دوسری وسیعت والدین کے ساتھ حسن سلوک تیسری وسیعت اپنی اولاد کے قتل کی ممانیت چوتھی وسیعت فواحش برائی کے قریم نہ جانے کی ہدایت پانچی وی وسیعت بے قصور کو نہ حق قتل کرنے کی مضمت دوسری آیت جس میں چار وسیعتیں ہیں پہلی وسیعت یتیم یتیم وہ شخص جس کے والد کا انتقال اس کی بلوغت سے پہلے ہو چکا ہو تو یتیم کا مال نہ استعمال کیا جائے اس کے قریب بھی نہ جائے البتہ احسن طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت ہے ساتمی وسیعت عدل و انصاف پر مبنی گفتگو کی تلقین آٹھمی وسیعت انصاف کے ساتھ نابطول کرنے کی ہدایت نوی وسیعت اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی وسیعت تیسری آیت جس میں ایک وسیعت ہے وَأَنَّهَا ذَفْصِرَاتِ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھیچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھیچی اور فرمایا یہ مختلف راہیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور پھر آپ نے اس آیت کی وَأَنَّهَا ذَفْصِرَاتِ مُسْتَقِيمَا کی تلاوت فرمائی سامین ان تین آیتوں سے کچھ اہم فائدے نکلتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ آیت میں کسی کا ناحا قتل کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے معصوم یعنی وہ جان جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہ یہ ہیں مسلمان نمبر دو ذمی جو اسلامی مملکت میں اسلامی حکومت میں رہتا ہو نمبر تین معاہد جس سے مسلمانوں یا اسلامی حکومت کا عہد و پیمان ہو نمبر چار مستعمن جس کو ہم نے امان دے رکھی ہو اللہ بالحق سوائے حق کے یعنی جس کو قتل کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے اسے قتل کیا جا سکتا ہے اور وہ ایسے کون سے اشخاص ہیں سب سے پہلے جان کے بدلے جان کسی نے کسی کی جان لے لی تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا دوسری چیز شادی شدہ زناکار تیسرا شخص مرتد جو دین سے پھر گیا ہو اسلامی مملکت اور حکومت میں اس کی سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے مگر جب تک وہ پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے جب تک کہ وہ بلوغ کے عمر کو نہ پہنچ جائے لہذا بلوغت کی عمر انسان پر واجبات کا پابند ہو جانا ہے اور عمر کی حساب سے مختلف آرہ ہیں کوئی پندرہ سال کہتے ہیں اور مختلف نشانیاں ہیں یا بغل میں بالوں کا نکل آنا یا احتلام ہونا اور عورتوں کے لئے حیض کا آنا یہ عورتوں کی ایک خاص نشانی ہے ساتمی دلیل یعنی توحید کے عجوب کی ساتمی دلیل معاز بن جبل روی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدہے پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا یا معاز اتدری ما حق اللہ علی العباد اے معاز کیا جانتے ہو کی بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے وما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے قلتو اللہ ورسولہ عالم معاز روی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں قال تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيَّا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ شریک نہ کریں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اَلَّا يُعَذِّبَ مَا اللَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيَّا اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے قلتو یا رسول اللہ معاز روی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاس کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّقِلُو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ ہو کی وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھ جائیں لہٰذا انہیں یہ بات نہ بتلائیں پہلا باب جو توحید کی فرضیت اور عجوب کے تعلق سے تھا اسے ہی پر اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز دوسرے باب کی تفصیل اور دوسرے باب کی تعلیمات آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کیے جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں توحید سمجھنے اور اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک اشتدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتو بولے موسیقی موسیقی موسیقی